کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں سب لوگ ٹھیک ہوں گے خیریہ سے ہوں گے تو فرنس آج کیسے ویڈیو میں ہم MGT301 کی سائنمنٹ نمبر ون کا سلیوشن دیکھیں گے اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ MGT301 کی جو سائنمنٹ آئی ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہے تو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سٹوڈنٹ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر دبا لیں تاکہ جب بھی نیو ویڈیو اپلوڈ ہو آپ لوگ کو نوٹیفکیشن مل جائے میں اپنے چینل پر ورچول یونیورسٹی میں سٹڈی کے ریلیٹڈ ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہوں یہاں پر آپ کو اسائنمنٹ جی ڈی بی اور کوئیس کے جو ہے سولیوشن ملیں گے اس لئے آپ چینل کو سبکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن پر دبا لیں تاکہ جب بھی ویڈیو اپلوڈ ہو آپ لوگ کو نوٹیفکیشن مل جائے تو چلتے ہیں آج کی اپنی اس ویڈیو کی طرف تو فرینٹ ایم جیٹی 301 کی سائنمنٹ نمبر 1 جو آئی ہے اس میں آپ کو ایک پیرا گراف دیا گیا ہے جس کو پڑھتے ہوئے آپ نے دو باتوں کا جواب دینا ہے تو وہ دو باتیں کونسی ہیں سب سے پہلے ہم وہ دیکھ لیتے ہیں نیچے انہوں نے کہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اس میں سے آپ بتائیں کہ ان چاروں میں سے کونسی مارکٹنگ فلسپی تھی جس کو نوکیا فالو کرتے ہوئے وہ کام کر رہا تھا اس سے آگے پھر یہ انہوں نے کیا ہوگا اب وہ کہہ رہا ہے کہ نوکیا جو ہے اپنی پزیشن واپس لانے کے لیے کونسی مارکٹنگ پلیسی اپنا آ رہا ہے تو ہم نے یہ بتانی ہے سب سے پہلے ہم اوپر سے پیرا گراف کو پڑھ لیتے ہیں کہ اس میں کیا چیزیں بتائی گئی ہیں بعد میں ہم سولیوشن کی طرف آئیں گے تو اس میں اس نے بتایا کہ دا سال پہلے جو ہے وہ نوکیا جو ہے وہ ایک اچھی کمپنی مانی جاتی تھی ٹھیک ہے اس نے پوری دنیا میں جو ہے نوکیا نے اپنے مبیل کا جو ہے وہ لانچ کیا تھا سلسلہ جو کہ بہت اچھے سے چار رہا تھا ان کے جو سیٹ تھے ان کے کوالٹی بہت اچھی تھی ان کی جو بیٹری ٹائمنگ تھی یعنی کہ بیٹری لائف بہت اچھی جا رہی تھی یعنی کہ نوکیا ایک آج سے دس سال پہلے جو ہے وہ ٹرسٹڈ کمپنی تھی ٹھیک ہے یہ اسائنمنٹ کچھ کافی دیر پہلے کی ہے اب اگر ہم لگائیں تو آج سے بیس سال پہلے کہہ سکتے ہیں تو لیکن یہ دوہزار داس کی بنی ہوئی اسائنمنٹ ابھی تک چل رہی ہے تو ابھی بھی انہوں نے دس سال ہی لکھے ہیں لیکن اب کے ساتھ سے اگر دیکھا جائے تو بیس سال کی بات بنتی ہے لیکن ہم سائنمنٹ کے ساتھ سے چلتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ دس سال پہلے جو ہے نوکیا کی کمپنی ایک اچھی اور ٹرسٹڈ کمپنی تھی اس نے بہت سے اچھے مبیل لانچ کیے تھے اور لوگوں کا ان پہ بہت اچھا اعتماد تھا اور یہ کمپنی جو ہے بہت اچھی چار رہی تھی اور اس نے ایک اچھی پوزیشن جو ہے وہ مارکٹنگ میں حاصل کر لی تھی یعنی کہ ان کے سیٹ جو تھے وہ لوگ بینہ کسی ڈرکے جو ہے وہ خرید فروست کر رہے تھے دوہزار ایک سے دوہزار پانچ تک جو ہے ان کی پوزیشن جو ہے نوکیا کی برقرار رہی انہوں نے بہت اچھی یعنی کہ پروڈکشن پروائیڈ کی لوگوں کا اعتماد جیتا لیکن اس کے برقی اس کے بعد دوہزار آٹھ کے بعد کچھ اور کمپنیوں نے ٹچ سکرین والے سمارٹ فون جو ہے وہ لانچ کر دی ہے ٹھیک ہے تو جو ہمارا تھا کیا نام ہے اس کا نوکیا کا کمپنی اس نے جو ہے اس طرف توجہ نہ دی ٹھیک ہے انہوں نے وہی اپنے پرانے جو یہ چھوٹے مبیل جو ہے لانچ کی ہوئے تھے وہی انہوں نے جو ہے انہی پروڈکشن کی طرف اپنا دیان رکھا انہوں نے ٹچ سکرین کی طرف دیان نہ دیا نہ انہوں نے کوئی سمارٹ فون لانچ کیا نہ اس میں کوئی بہتری کی جس کی وجہ سے ان کی جو پروڈکشن سے تھوڑی کام ہوگی یعنی کہ لوگوں کی توجہ ہینڈ فون سے سمارٹ فون کی طرف آگی کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے جیسے لوگوں کو نیو ٹیکنالوجیز ملتی ہے تو وہ پرانی والی چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں نئی چیزوں کی طرف آ جاتے ہیں تو اب اسی طرح ہوا کہ نوکیا کی بجائے اور کمپنیز نے سمارٹ فون لانچ کر دیئے ٹچ سکرین والے تو لوگوں نے اس کا جو نوکیا کا استعمال تھا اس پر فوکس کرنا کم کر دیا اور ٹچ سکرین بیل کی طرف انہوں نے توجہ دینا شروع کر دی جو کہ سمارٹ فون آئے تھے اس میں وہ نیچے بتا رہا ہے تو اس کی وجہ سے وہ کہہ رہا ہے کہ نوکیا کو بہت سارے کسٹمر سے ہاتھ دونا پڑا ہے یعنی ان کے کسٹمر جو ہے وہ دن بہ دن کم ہوتے جا رہے تھے نوکیا جو ہے وہ ان کی کمپنی جو ہے وہ لاؤس میں جانے لگی اب اس فیکٹ کو ختم کرنے کے لیے نوکیا کو جو ہے وہ پریشانی لاک ہوگی کہ اب ہم کس طرح اپنی پروڈکشن جو ہے وہ بہتر کریں ہمارے فون جو ہے اب وہ سیل نہیں ہو رہے لوگوں کا ہم سے اعتماد جو ہے اعتماد تو تھا لوگوں کا لیکن آپ کو بھی پتا ہے جتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو پرانی چیز لوگ جو ہے وہ ٹیکنالوجی کی طرف ہی آتے ہیں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ پرانی چیزیں آج بھی لوگ مانتے ہیں کہ پرانی چیزیں بہت اچھی تھی لیکن آج وہ چیزیں نہیں ہمیں مر رہی لیکن پھر بھی لوگ پرانی چیزیں یوز نہیں کرتے بلکہ آج والی چیزیں یوز کرتے ہیں کیونکہ ان میں ٹیکنالوجیز زیادہ ہیں وہ اڈوانس ہے تھوڑی سی ان میں بندے کی جو ہے وہ سولتے ملتی ہیں لوگوں کو اس لئے اب ٹچ فون ہے وہ اب پرانے نوکیا سے بہتر تو نہیں ہے لیکن وجہ یہ ہے کہ اس میں ٹیکنالوجیز ہیں اس میں ٹچ سکرین ہے اس میں ہمیں جو ہے وہ محنت نہیں کرنا پڑتی ڈائلنگ کے لئے بہت سی اس میں فسائلٹیز دے دی گئی ہیں ایسی سولتے دے دی گئی ہیں اب ان کے بیٹری ٹائمنگ جو ہے وہ پرانے نوکیا سے میچ نہیں کرتی پرانا نوکیا تو دو تین دن چل جاتا دو آٹھ کے ٹچ ام بیل دو چار گھنٹے چلتی ہیں لیکن پھر بھی کیا ہے انسان جو ہے وہ اپنی سولت کو دیکھتا ہے نہ کہ جو ہے وہ چیز کی بہتری کو اس لئے جو ہے نوکیا نے جو ہے وہ پروڈکشن پر فوکس کیا انہوں نے چیز تو اچھی بنائی لیکن لوگوں کی طرف توجہ نہ دی کہ لوگ جو ہے وہ اپنی سولت کی طرف دیکھتے ہیں ان کی سولت کیا ہے وہ کس طرف جا رہے ہیں اس وجہ سے جو نوکیا کی سیلز ہیں وہ کم ہو گئی اور دوسری کمپنیز کی سیل بڑھنے لگی کیونکہ انہوں نے سمارٹ فون جو ہیں وہ لانچ کر دیے تھے اب پھر کیا ہوا پھر نوکیا نے جو ہے لوگوں کا دہان اپنی طرف کرنے کے لیے نوکیا لانچ سمارٹ فون ان مارکٹ و ایک سیریز اب جو نوکیا نے سمارٹ فون جو ہیں وہ مارکٹ میں لانچ کرنے شروع کیے ایک سیریز کے نام سے آپ کو بھی پتا ہوگا آپ نے نیم سنا ہوگا ایک سیریز کے نوکیا سمارٹ فون جو ہیں وہ آج بھی مارکٹ میں آپ کو پڑے پرانے مل جائیں گے تو نوکیا نے جو ہے وہ ایک سیریز کے سمارٹ فون لانچ کرنے شروع کیے بٹ ڈیو ٹو دا سوفٹ ویر کپیلٹی ایشوز دید ہنسٹ ڈیڈ ناٹ ہٹ دا ٹیشنل مارکٹ وہ کہہ رہے کہ سوفٹ ویر میں کوئی ایشو تھا ان کا سوفٹ ویر جو ہے وہ کمپی ٹیبل نہیں تھا تو اس وجہ سے وہ جو ہیڈ سیٹ تھے سمارٹ فون تھے وہ مارکٹ میں جو ہے وہ ہٹ نہ ہو سکے آپ کو بھی پتا ہے جب بھی ہمیں ایک نیو برینڈ لے کے آتے ہیں تو اس میں بڑا رسک ہوتا ہے کبھی وہ مارکٹ میں ہٹ ہو جاتا ہے اور کبھی وہ ہٹ نہیں ہوتا تو اس ٹائم جو ہے وہ نوکیا کو جو ہے سمارٹ فون نہیں بلکہ ان کو اور سیٹ لے کے آنے چاہیے تھے جو کہ اڈوانس ہوتے سمارٹ فون تو آر ریڈی لانچ ہو گئے تھے تو اگر ہم سے پہلے اگر داس لوگوں نے کوئی برینڈ لانچ کیا ہوا ہے ہم بعد میں لانچ کریں گے تو ظاہر سی بات ہے اس کا ہٹ ہونا مشکل ہوگا تو یہاں پہ نوکیا نے مسٹیک کی کہ سمارٹ فون لانچ ہو چکے تھے اور انہوں نے بھی سمارٹ فون ہی لانچ کیا جس کی وجہ سے وہ ہٹ نہ ہو سکا اوپر سے ان کا جو سوٹ ویر سسٹم تھا اس میں بھی وہ بتا رہے ہیں کہ ایشو تھا ان کا جو سوٹ ویر تھا وہ ان کے سمارٹ فون سے کمپی ٹیبل نہیں تھا آگے فینلی آفٹر آر ڈی ان کنسیڈنگ دا ڈائیڈ نیڈ تو درہ ٹائمز ان کسٹمر لائف سٹ نوکیا سٹارٹ پروڈکشن اینڈرائیڈ سٹ آپ جو ہے دیکھا کہ نوکیا نے ہمارا سمارٹ فون جو ہے وہ ہٹ نہیں ہوا انہوں نے جو ہے وہ پھر انڈرائیڈ سٹ جو ہے وہ بنانا سٹارٹ کیے نوکیا نے تو سمارٹ فون جو ہے اب جو ہمارے تھانا کیا اس کا نام ہے نوکیا کی کمپنی جو ہے اس دفعہ بھی بھی لیٹ ہو چکی تھی انڈرائیڈ فون لانچ کرنے کے لیے کیونکہ نوکیا سے پہلے ہی مارکٹ میں بہت سارے جو ہے وہ انڈرائیڈ فون آ چکے تھے میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ جو آر ایڈی آ چکا ہے مارکٹ میں وہ آپ کا کیسے ہٹ ہو سکتا ہے دیکھیں سمارٹ فون مارکٹ میں بہت سارے آگئے اس کے بعد نوکیا نے لانچ کیا تو وہ ہٹ نہیں ہوا انڈرائیڈ مبیل بھی مارکٹ میں بہت سارے آگئے تھے بعد میں نوکیا نے لانچ کیا تو وہ کیسے ہٹ ہوتا تو وہ مبیل ہٹ نہ ہو سکے دیکھیں ساب سے پہلے سامسنگ، ہواوے، مٹرولا ایپل کے مبیل جو ہے ہٹ نہ ہوئے لیکن پھر بھی جو ہے وہ نوکیا تھوڑا بہتا کامیاب ہو گیا اپنی بیٹری کپیلٹی اچھی کرنے کی وجہ سے یا مبیل کی جو کپیسٹی یا دوسرے مبیلوں سے اس نے اچھی بنائی اور اس کا جو پوزیشن ہے وہ مارکٹ میں تھوڑی بہتر ہونے لگی نوکیا is not able to regain its مارکٹ پوزیشن اب جو نوکیا ہے وہ تھوڑا اس قابل ہو گیا تھا وہ کہہ رہے ہیں کہ مارکٹ میں اپنی پوزیشن جو ہے وہ واپس حاصل کرنے لگا تھا there is a future need of improvement and implementation of تو وہ ہی کہہ رہے ہیں کہ اس میں اب نوکیا کو تھوڑی جی improvement کرنے کی ضرورت تھی اپنی جو پروڈکشن ہے اس کے اوپر بیسری کرنے کی ضرورت تھی تاکہ وہ اپنی پوزیشن جو پہلے پوزیشن تھی ان کی آج سے دا سال پہلے اسی پوزیشن کو وہ برقرار کر سکے تو آپ کوئی پتہ ہے ایک دفعہ جب بندے کا برینڈ گیر جاتا ہے تو اس پوزیشن کو حاصل کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے بڑی محنت کرنا پڑتی ہے تو اس کے ریلیٹر اس نے نیچے کچھ requirement دی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ نیچے دی گئی چار دی ہوئی فلسفیز ہیں ان میں سے کوئی ایک سیلیکٹ کریں اور اس پر دو ریزن دیں پہلے آپ نے ایک ان میں سے سیلیکٹ کرنی ہے کہ ان میں سے کونسی یا سیلنگ کنسیپٹ ہے مارکنگ کنسیپٹ ہے یا پھر شوشل مارکنگ کنسیپٹ ہے یا پھر پروڈکشن کنسیپٹ ہے question میں وہ آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ ان چاروں میں سے آپ نے ایک سیلیکٹ کرنا ہے ایک سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس ایک پر دو ریزن دینی ہے کہ آپ نے اس کو کیوں سیلیکٹ کیا ہے ہم یہاں پر سیلیکٹ کریں گے کہ پروڈکشن کنسیپٹ تو آگے دیکھتے ہیں پروڈکشن کنسیپٹ پہ ہم تھوڑی دو ریزن بھی دیں گے کہ ہم نے پروڈکشن کنسیپٹ کو کیوں چوز کیا ہے یہ ہمارا question number one ہے اور اس کا answer ہم نے start کیا ہوا ہے تو نیچے آئیں تھوڑا یہ دیکھیں ریزن آپ بتائے گئی ہیں just because nosia did not allow listeners to at least technologies in pass due to which they lead market تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو پروڈکشن کنسیپٹ تھا وہ تو نوکیا کا جو ہے وہ اس صاحب سے اچھا نہیں تھا کہ اس نے technologies کو adopt نہیں کیا دیکھیں نا نوکیا نے موبائل بنائے انہوں نے سیٹ بنائے لوگوں کے لیے بیٹری ٹائمنگ کے بارے میں سوچا ان کا سٹھ لانگ ٹائم چلے یہ سوچا لیکن technologies کی طرف دیان نہیں دیا technologies میں کیا تھا اوپر آپ نے paragraph میں پڑھا نا کہ سمارٹ فون نوکیا نے بہت لیٹ جا کے لانچ کیا وہ ایک technologies سے سمارٹ فون لوگوں کے لیے new new پھر اس کے بعد لوگوں کے لیے نئی technologies انڈرائیڈ فون تھے لیکن نوکیا نے وہ بھی بہت لیٹ جا کر لانچ کیے جس کی وجہ سے نوکیا نے اپنی پروڈکشن میں جو ہے وہ technologies کی طرف بلکل دہان نہیں دیا جس اپنی پروڈکشن بہتر کرتے گئے کہ بیٹری ٹائم اچھی ہو ہمارے سیٹ دو دو تین تین سال اچھے چلیں لیکن لوگوں کو کیا چاہیے اس کی طرف ان کا دیان نہیں تھا اور اس وقت technologies کیا چاہ رہی ہیں اس کی طرف بھی دیان نہیں تھا یہ ان کی ایک reason میں بتا رہا ہوں ٹھیک ہے آگے reason number two دیکھیں نوکیا فوکس only production of mobile phone rather than customer news وہی بات اوپر والے point والی بات اس میں بھی ہے کہ جو نوکیا ہے اس نے کس پر اپنی فوکس کیا اپنی پیداوار پر یعنی اپنے mobile بنانے پر فوکس کیا کہ ہمارے mobile جو ہیں وہ بڑھتے جائیں یعنی کہ اگر ایک mobile ہم نے بنا لیا ہے تو اس طرح کہ ہم دس mobile بنا لیں یا پھر ان کی بیٹری ٹائم اچھی ہونی چاہیے یا پھر وہ mobile دو تین سال یا حد پانچ سال تک بھی چلیں تو ان کو کوئی issue نہ ہو ان کا جو system ہے وہ simple ہو لوگوں کو چلانے میں مشکل نہ ہو لیکن انہوں نے اس طرف دیان نہیں دیا کہ لوگ چاہتے کیا ہے بات تو یہ ہوتی ہے نا مارکٹ میں جب بھی آپ برینڈ لانچ کریں تو آپ کو مارکٹنگ کرنی چاہیے کہ لوگ کیا چاہتے ہیں لوگ کس چیز کی ڈمانڈ کرتے ہیں اگر لوگ ڈمانڈ کر رہے تھے کہ انہیں touch screen والا smartphone چاہیے تو نوکیا کو کیا کرنا چاہیے تھا کہ touch screen والا smartphone ہی لانچ کرتے اب لوگوں کی ڈمانڈ انڈرائیڈ تھی تو انڈرائیڈ لانچ کرتے ہیں لوگوں کی ڈمانڈ آئی فون ہی لانچ کرنا چاہیے تھا لیکن انہوں نے لوگوں کی ڈمانڈ کی طرف تو دیان نہیں دیا جسٹ اپنی پروڈکشن کی طرف لگے رہے یہ تھی ہماری reason number two اب بات کریں کہ which one of the below marketing philosophy do you think نوکیا is currently using to regain its market position اب وہ کہہ رہا ہے کہ نیچے دیئے گئے پوائنٹ میں سے یہاں پر بھی آپ کو question number two میں چار پوائنٹس دیئے گئے ہیں ان میں سے آپ نے ایک پوائنٹ جو ہے وہ select کرنا ہے اور بتانا ہے کہ آج کال جو نوکیا ہے وہ کونسی جو ہے وہ concept کو اپناتے ہوئے اپنی marketing جو ہے position واپس لانے کے لیے کوشش کر رہا ہے یعنی ان چاروں میں سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک پوائنٹ select کریں اور اس بار بھی آپ نے دو reason دینی ہے کہ why آپ نے اس کو کیوں select کیا کہ اس concept کو اپناتے ہوئے نوکیا اپنی marketing position واپس لانے کی کوشش کر رہا ہے تو آج کال دیکھے جائے تو نوکیا production concept بالکل نہیں selling concept نہیں marketing concept نہیں بلکہ social marketing concept کو اپنا کر وہ اپنی position واپس لانے کی کوشش کر رہا ہے social marketing concept ہم نے کیوں select کیا اس کی کچھ reasons ہیں وہ میں نیچے آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں arguments mean یہ reason لکھ سکتے ہیں یا arguments لکھ سکتے ہیں کوئی اس میں issue نہیں ہوگا آگے ہیں no Nokia is adopting social marketing concept in which they adopt new technologies of android which is according to customer needs آج کال نوکیا نے social marketing concept کو اپنایا ہے وہ advertisement کر رہے ہیں کہ ہم نے انڈرائیڈ مبیل میں technologies ایڈ کی ہیں جو کہ لوگوں کی ضروریات کے مطابق ہیں آج کال اس کی نوکیا advertisement کر رہا ہے یعنی کہ اشتہارات کلا رہا ہے چاہے وہ کیبل پہ چلائے چاہے وہ ٹی وی چینل پہ چلائے یہاں پر بھی چاہے وہ کہیں پر بھی advertisement کر کے اپنا جو social marketing concept ہے اس کو بڑھا رہا ہے یعنی کہ لوگوں کو وہ بتا رہا ہے کہ اب جو ہے ہم نے technologies ایڈ کر دی ہیں جو کہ لوگوں کی ضرورت کے مطابق تھی یعنی کہ جو customer demand کر رہے تھے کہ ہماری یہ demand ہے نوکیا مبیل میں یہ technologies ہونی چاہیے تاب ہم آنوکیا انڈرائی مبیل یوز کریں گے وہ تمام technologies ہم نے اب اس میں ایڈ کر دی ہیں تو یہ چیز شوشل marketing concept ہوتا ہے آگیا نوکیا بیس پروڈکشن لونگ ترم انٹرس اینڈ بینیفرٹ آف کسٹمر وہ کہہ رہا کہ آپ جو نوکیا ہے وہ لوگوں کی ضروریات کی طرف توجہ دے رہا ہے اور اس چیز میں انٹرس لے رہا ہے کہ اس میں ایسی چیز بنا رہا ہے جس کسٹمر کا بینیفرٹ ہو ٹھیک ہے ان کے پروڈکشن بہتر ہو لونگ ترم ہو یعنی زیادہ ٹائم چلے اور اس میں کسٹمر کو بھی فیدہ حاصل ہو پہلو کیا تھا لوگ نوکیا جو تھا اپنی بینیفرٹ دیکھ رہا تھا اپنی پروڈکشن دیکھ رہا تھا اپنا انٹرس دیکھ رہا یہ سارے چیزیں اب نوکیا دیکھ رہا ہے آگے 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 نوکیا مارکٹ دن با دن نوکی مارکٹ مارکٹ میں واپس برقرار ہو رہی ہے اب نوکیا دوسرے مبائل کے مطابق ہی اپنے مبیل بھی لانچ کر رہے جیسے کوئی کمپنی مبیل لانچ کرتی ہے تو نوکیا مبیل بھی مارکٹ میں اس سے اچھے فیسرز کے ساتھ لانچ ہوتا ہے جس کی وجہ سے نوکیا جو ہے وہ اپنی مارکٹ پوزیشن حاصل کر لے گا تو یہ تھی فرینز آج کی سائنمنٹ جس کی میں نے آپ لوگ کو ڈیٹیل بتا دی اگر کسی دوست کو سائنمنٹ چاہیے ہو تو نیچے میں دسکرپشن میں اپنا نمبر دے دوں گا آپ مجھ سے وارڈ سیب میں وہ سائنمنٹ حاصل کر سکتے ہیں تو میں اپنے چینل پر تمام سبجیٹ کے ریلیٹی اسائنمنٹ کوئی جی ڈی بھی اپلوڈ کرتا رہوں گا اس لئے آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبکرائب کر لیں تاکہ جب بھی ویڈیوز اپلوڈ آپ لوگ کو نوٹیفکیشن مل جائے آپ لوگ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہے کوئی اسائنمنٹ کی یا کوئی سلوشن کی تو نیچے کمنٹ بوکس میں آپ کمنٹ کر سکتے ہیں آپ کے کمنٹ کے مطابق ویڈیو اپلوڈ کروں گا آگے لاس میں نوٹ ہے سلوشن سلوشن فائل میک یور اون اسائنمنٹ آپ کنسل یور اسائنمنٹ ٹوپک وہ کہہ رہے کہ ایسا آپ کو کوپی رائٹ نہ آئے آپ کوپی رائٹ سے بچنے کے لیے آپ یہ اسائنمنٹ تھوڑی بہت آپ نے آپ سے چینجنگ کر اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کوئی اور ہے تو آپ اسائنمنٹ نہیں کر سکتے آپ کا ٹوپک مبائل فون نہیں ہے کوئی اور چیز ہے موٹر نے اوپر پڑھایا ہے آپ کو نوکی ام بیل والا تو آپ یہ اسائنمنٹ ایڈیٹ کر کے یعنی اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ ایڈ ضرور کرنا ہے تاکہ آپ کی جو اسائنمنٹ ہے وہ کوپی رائٹ سے بات جائے وہ کچھ تھوڑی چینج لگے تو پھر آپ یہ اسائنمنٹ استعمال کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں نیو ویڈیو میں تاب تک اللہ حافظ ایمان اللہ اپنا خیار رکھئے گا